بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس ہم سیکنڈ یئر فیزکس کا چپٹر نمبر تھرٹین کرنٹ انڈ الیکٹرسٹی کو سٹڈی کر رہے تھے پریویس لیکچر میں ہم نے سٹڈی کیا تھا ریویو آف سیریز اینڈ پیرلل کمبینیشنز آف ریزسٹرز اور انشاءاللہ آج ہم سٹڈی کریں گے ریزسٹیویٹی انڈیٹس ڈیپینڈنس اپان ٹمپریچر تو سٹڈیٹس آج ہم نے سٹڈی کرنا ہے کہ ریزسٹیویٹی کیا ہوتی ہے اور یہ کس طرح ٹمپریچر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے یعنی ہم نے ریزسٹیویٹی کے لیے ریلیشن نکالنا ہے بتانا ہے کہ ریزسٹیویٹی کیا ہوتی ہے اور اس کی ڈیپینڈنس بھی بتانی ہے کہ یہ کس طرح سے ٹمپریچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے تو سٹوڈنٹس یہ ایکسپیرمنٹلی فائنڈ کیا گیا ہے کہ جو ریزسٹنس ہوتا ہے یہ ڈریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے لیندھ کے یعنی لیندھ جتنی زیادہ ہوگی ریزسٹنس بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی ہم لکھ سکتے ہیں r ڈریکٹلی پروپورشنل to l r یہاں ریزسٹنس ہے اور l لیندھ ہے ریزسٹنس ڈریکٹلی پروپورشنل ہے لیندھ کے اسی طرح یہ بھی فائنڈ کیا گیا ہے کہ جو ریزسٹنس ہوتی ہے یہ انورسلی پروپورشنل ہے ایریا کے یعنی ریزسٹنس آر انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے ایریا اے کے یہاں پہ جو اے ہے یہ ریپریزنٹ کرتا ہے ایریا کو یعنی اگر ہم لیت سیم رکھیں ورد کو انکریز کر دیں تب بھی ایریا انکریز ہو جائے گا دیفینٹلی جب ہم ورد کو انکریز کریں گے تو کولین کے چانسز کم ہو جائیں گے جب کولین کے چانسز کم ہوں گے تو ریزسٹنس بھی کم ہوگا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ریزسٹنس جو ہوتی ہے یہ انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے ایریا اے کے کیونکہ جب ایریا آپ انکریز کریں گے اس کی ورد انکریز کریں گے کیونکہ ایریا ایکول ہوتا ہے لینٹھ ملٹیپلائی بائی ورد جب آپ ورد انکریز کریں گے تو کولین کے چانسز کم رہ جائیں تو ریزسٹنس کیا ہوگا ڈیکریز ہوگا اسی لئے ہم کہتے ہیں ریزسٹنس جو ہے یہ انورسلی پروپورشنل ہے ایریا اے کے دونوں کو کمبائن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجے گی آر ڈیریکٹلی پروپورشنل ہے لینٹ کے انڈ انورسلی پروپورشنل ہے ایریا اے کے پروپورشنلٹی کا سائن ختم کریں گے یہاں پہ کانسٹنٹ انٹروڈیوز کروائیں گے یہ جو رو ہمارے پاس آئی ہے یہ ہے کانسٹنٹ آر پروپورشنلٹی یا جسے ہم سپیسیفک ریزسٹنس کہتے ہیں یا ریزسٹیویٹی اسی کو ہم کیا کہتے ہیں ریزسٹیویٹی کہتے ہیں اور یہ کیا ہوتی ہے ریزسٹیویٹی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے تو اب اگر ہم ریزسٹیویٹی کی ویلیو فائنڈ کرنا چاہیں گے تو اے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر آ کے ملٹیپلائے ہو جائے گا آر اے ال ملٹیپلائے ہو رہا ہے ادھر آ کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ریزسٹیویٹی کی ویلیو ہمارے پاس آئے گی آر اے ڈیوائیڈ بائی ال اب یہاں سے اگر ہم اس کی یونٹ فائنڈ کرنا چاہیں تو اس کی یونٹ کس کے ایک ہوگی ریزسٹنس کی یونٹ ہمارے پاس ہوتی ہے اوم ایریا کی ہوتی ہے میٹر سکیر اور لینٹھ کی یونٹ ہمارے پاس ہے میٹر میٹر اس کی ایک پار سے کنسل تو اس کی یونٹ ہمارے پاس آگئی ہے اوم میٹر تو ریزسٹیویٹی کی یونٹ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اوم میٹر بیسک جو ڈیفرنس ہے between resistance and resistivity وہ یہی ہے resistance کی unit اہم ہے جبکہ resistivity کی اہم میٹر ہے اسی طرح resistance geometry پہ depend کرتا ہے جبکہ resistivity geometry پہ depend نہیں کرتی اس کے بعد سپرنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ temperature پہ کیسے depend کرتی ہے ابھی تک تو ہم نے resistivity کا relation find کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ resistivity temperature پہ کیسے depend کرتی ہے اس سے پہلے ہم resistance conductance اور conductivity کو define کر لیتے ہیں students resistance ہم پڑ چکے ہیں کہ resistance ہوتا ہے ہمارے پاس opposition of flow of charge is called resistance تو resistance کا ہی جو reciprocal ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے conductance conductance کو ہم g سے represent کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہوتا ہے reciprocal of resistance is called conductance conductance ہمارے پاس ریسی پروکلاف ریسی پروکلاف ریسیسٹنس conductance conductance کو g سے represent کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ریسی پروکلاف ریسیسٹنس ریسیسٹنس کا الٹ ہی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے conductance اب یہاں اس کی اگر آپ unit find کرنا چاہیں تو resistance کی unit کیا ہوتی ہے ہمارے پاس اوم تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی پر اوم اور پر اوم اکول ہوتی ہے موہ کے یا اس کو آپ سائیمن بھی لکھ سکتے ہیں سائیمن اسی طرح conductivity ہمارے پاس کیا ہوتی ہے conductivity ہوتی ہے ریسی پروکلاف ریسیسٹی ویٹی اس طرح conductance ہمارے پاس ہے ریسی پروکلاف resistance اسی طرح conductivity ہمارے پاس ہے ریسی پروکلاف resistivity conductivity کو ہم سگما سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ کس کے ایکول ہوتی ہے ریسی پروکلاف resistivity تو resistivity کو ہم رو سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اب resistivity کی unit کیا ہوتی ہے اوم میٹر جب اس کو ہم اوپر لے کے جائیں گے یہ آ جائے گا ہمارے پاس پر اوم پر میٹر تو اس کو ہم لکھیں گے ایم ایچ او پر میٹر یہ اس کی unit آ جائے گی کس کی conductivity کی تو سٹوڈٹس اب ہم نے find کر لیا conductance بھی اور conductivity بھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں temperature dependence سٹوڈٹس اگر r0 resistance at 0 degree Celsius اور rt resistance at t degree Celsius جو change in resistance ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا final resistance minus initial resistance یعنی rt minus r0 students یہ experimentally دیکھا گیا ہے کہ جو change in resistance ہوتا ہے یہ directly proportional ہوتا ہے r0 کے یعنی rt minus r0 directly proportional to r0 اسی طرح سے change in resistance directly proportional ہوتا ہے temperature t کے دونوں ایکویشن کو combine کریں گے یہ ہمارے پاس آ جائے گا rt minus r0 directly proportional to r0 t proportionality کا sign ختم کریں گے یہاں پہ ہم constant introduce کروائیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا relation rt minus r0 is equal to alpha r0 t where alpha is called constant of proportionality or coefficient of temperature resistance یہ temperature resistance کا coefficient ہے یعنی r0 of proportionality ہے اگر اس کی value ہم find کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں r0 t اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے divide ہو جائے گا تو اس کی value ہمارے پاس آ جائے گی rt minus r0 divided by r0 t اب یہاں سے اگر اس کی unit دیکھیں گے تو resistance کی unit ohm ہوتی ہے یہاں پہ بھی resistance کی unit کیا آ جائے گی ohm آ جائے گی تو resistance کی unit یہاں سے ohm اور اندر سے بھی resistance کی unit ohm ohm سے cancel ہو جائے گا temperature کی unit kelvin ہوتی ہے definitely جب اس کو ہم اوپر لے جائیں گے تو یہ ہو جائے گی per kelvin تو ہمارے پاس جو alpha ہوتا ہے coefficient temperature coefficient of resistance اس کی unit ہمارے پاس ہوتی ہے per kelvin per kelvin اس کو ہم define بھی کر سکتے ہیں fractional increase per kelvin resistance is called temperature coefficient of resistance اور اگر اسی کو آپ resistivity کی فام میں لکھنا چاہتے ہوں کیونکہ resistance directly proportional ہوتا ہے resistivity کے تو اگر اسی کو ہم resistivity کی فام میں لکھنا چاہتے ہوں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا alpha is equal to r t کی جگہ ہم resistivity کو کیونکہ rho سے represent کرتے ہیں یہاں جگہ rho t minus rho not divided by rho not into t r کو replace کر دیں گے rho سے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو alpha ہے یہ ہے temperature coefficient of resistivity اور اس کو ہم define کر سکتے ہیں fractional increase in resistivity per kelvin is called temperature coefficient of resistivity اور اس کی unit بھی ہوگی per kelvin تو سٹورنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا resistivity ended dependence upon temperature یہ board کے according بہت ہی important long question ہے اس chapter کے جو important long questions ہیں ان میں سے ایک question ہے آپ کا resistivity and dependence upon temperature تو سٹورنٹس یہ اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ایک نئے topic سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ و سٹورنٹس